موسیقی اور آج سب سے بڑی جو نیوز ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ بکرے کی لاش ہے اب یہ ڈاگ ہے شاید بکرا کسی نے مار کے تو نہر میں پھینک دیا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لائف نیوز زندگی کی خبر کے ساتھ میں آمیر ازاد جس طرح کی گرمی لاہور میں پاکستان میں پڑ رہی ہے اور یہ آپ نظارے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچے جو پوری لاہور کی کنال میں ہر جگہ پہ بچے بڑے بزرگ اور لیڈیز وہ نہر ہی ایک ایسا ایک ذریعہ رہ گیا ہے جہاں پہ آگے غریب لوگ اپنی گرمی مٹاتے ہیں اور اپنے آپ کو تھوڑا انجوائے کرواتے ہیں کیا نام ہے آپ کا؟ میر محمد آپ کا؟ سان اللہ آپ کا؟ عوض اللہ آپ؟ سعید محمد یہ جی نہر ایک آخری ذریعہ لاہوریو کا انٹرٹین ہونے کا اور اپنی گرمی دور کرنے کا یہ دیکھیں جی پچے بوڑے سب اپنی گرمی کو مٹانے کے لیے یہاں پہ کنچے میں اور یہاں پہ اپنی گرمی دور کرنے کا یہ ذریعہ بچوں کا تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ ہر طرح کا بچہ بڑا بزرگ انٹرٹین کر رہے ہیں اپنی گرمی کو دور کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بچوں کتنے ٹرینڈ ہو چکے ہیں ایک اور جمپ آرہی ہے جی باب 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 جلو جی یہ فرش بچہ جی ابھی یہ پہلی جمپ آرہا ہے چلو 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 لگاؤ لگاؤ چلو چلو لگاؤ چلو چلو لگاؤ چلو چلو نہر پہ انٹرٹینمنٹ غریب لوگوں کی پری میں جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ یہ نہر ہے اور یہ بچہ بھی اسٹم جمپ لگانا چاہ رہا ہے بڑی زبردہ جلا بھئی لگاؤ اچھی سی جمپ لگاؤ یہ جی غریب لوگوں کی آخری انٹرٹینمنٹ ہے فری کی اور اس پانی میں کیا گاندہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی مختلف جلد کے امراض کو کھلا رہا ہے لیکن اور کوئی آپشن نہیں ہے گرمی کو دور کرنے کی اس وجہ سے بڑے بزرگ بچے سب اپنے نہر کی انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں جو ایسی دھرمپورے کے قریب پہنچ چکا ہوں جہاں بھی لوگوں کی اطلاعات زیادہ ہے وہاں سے میں آپ کو ویڈیو شیئر کر رہا ہوں آپ یہ دو پائپ لائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیوریس کے پائپ ہیں جو گٹروں کے پانی جس میں سے نہر میں گرائے جاتا ہے لیکن آج یہ قدرتی طور پر بند ہے یا یہ گورنمنٹ نے بند کروائے ہیں یا یہ کس کائم اوپن ہوتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچے چھوٹے بڑے بزرگ ان کے پاس انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ گرمی ختم کرنے کا ذریعہ نہر ہی ہے کیونکہ بجلی بہت مہنگی کر دی گئی ہے گیس پانی ہر چیز مہنگی کر دی گئی ہے گریب آدمی کے لیے بجڑ آپ کے سامنے ہیں اور یہ بھائی اپنا رکشہ بھی دو رہے ہیں نہر کے پانی سے بڑا کام آتا ہے یہ اس سائیڈ پہ بھی اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ وہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا نہر سے نکلا ہوا ایک پھول ہے یا ایک چھوٹا سا اس کو ڈرین کہتے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ آپ جگہ نظر آرہی ہے ادھر کافی کھوڑا جمع ہوا ہوا ہے سکن کی کافی جلدی امراض بڑی تیزی سے پھیلتے ہیں اس موسم میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہری پانی جو کہ کافی گندہ ہے اور اس وجہ سے یہاں پہ جو ہیں لوگ ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ پانی کتنا گندہ ہے اور جلدی امراض کس قدر یہاں پہ پھیل سکتے ہیں لیکن آپشن کوئی نہیں ہے اس لیے لوگ یہاں پہ اپنی گرمی دور کرنے کے لیے مقامی لوگ جتنے بھی ہیں وہ یہاں پہ آگے اپنے آپ کو کھنڈا کرتے ہیں کھول کرتے ہیں کیونکہ گھروں میں بجلی نہیں ہے ایسی نہیں چلا سکتے اور دوسرے معاملات ہیں جی دناظرین آپ دیکھیں یہ حالت نہر کی اور کس قدر گندگی اور جو پوائنٹ ہے کہ ضرور ایسی انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے عوام کے لیے لیکن اس کو اتنا تو ہائیجینک ہونا چاہیے کہ جہاں پہ آنے والے لوگ جو جلدی امراض میں مبتلا نہ ہو اب آپ دیکھیں یہ کس قسم کا گند یہ نہر میں پڑا ہوا ہے بطرہ بطرہ بلکل یہ ایک مرا ہوا بطرہ ہے جی نیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور کس قدر یہ جمس کھلا رہا ہے اور حکومت وقت تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا کریں اور آپ دیکھیں وہ بچے نہ مارے ہیں جسی پانی میں اور اس میں ایک بطرے کی لاش ہے مجھ مری آئی اچھا کل مجھ مری یہ فری کی انٹرٹینمنٹ ہے جی لوریوں کی لیکن یہ بہت زیادہ بھیانک ہے اور اس کے بارے میں حکومت کو سوچنا چاہیے کہ یہ انٹرٹینمنٹ تو فری کی ہے لیکن اس قدر گندہ پانی اور اس میں جانوروں کے مرے ہوئے جو لاشیں وہ بھی نظر آرہی ہیں آپ کو بچے جو نہانے والے ہیں ان کو پتا چلا ہے کہ اس میں یہ بکرے کی لاش ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ نہری پانی جہاں میں یہ ایک فری کی انٹرٹینمنٹ ہے ان بچوں کو اور اس میں بھی اتنا گندہ نظام سیوریچ کا پانی اس نہر میں گرایا جا رہا ہے اور آج سب سے بڑی جو نیوز وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ بکرے کی لاش ہے چلو یار مدد کرو اس کی کپڑا پگڑ کے کھینچو نہ آگے جاؤ مدد کرو اس کی یہ دیکھیں جی یہ نہر سے نکالا ہے جی یہ دیکھیں اب یہ ڈاغ ہے شاید بکرا کسی نے مار کے تو نہر میں پھینک دیا لے آو لے آو باہر لے آو اس کو اور اس پانی میں آپ لوگ نہ آتے ہیں اور یہ دیکھیں باہر لے آو ادھر سے لے آو ادھر سے لے آو یار پڑو نا یار ہاتھ لگاو ہاتھ لگاو کیسے تو سی ظالم بندے ہو یہ دیکھیں یہ وہ بچہ ہے اکیلے نے محنت کی ہے باقی یہ سارے تماشائی جو ہمارے پاکستانی تماشا دیکھنے آ جاتے ہیں مدد نہیں کرتے لے آ لے آ لے آ ایک کپڑا پھڑنا دو اور کچھ نہیں پھڑنا سالو جی یہ بچے نے خود ہی محنت کی ہے یہ بچے کو بہت اس کا عجر ملنا ہے آپ دیکھیں کہ نہر کے اندر سے یہ چیز نکالی ہے سیدھا گھر مکمل گھر نا گھر گھر نا گھر یہ ظلم ہو رہا ہے جی یہ ہے وہ بچہ بچے کیا نام ہے آپ کا ابی سم کیا ابی سم ابی سم نے یہ نیکی کا کام کی ہے اور بلکل جی اللہ اس کو عجر دے گا اور یہ بچے ابھی بھی نہانے میں مصروف ہیں اور یہ نئے بچے بھی آگئے ہیں اور وہ اب اس پکرے کو جو پہلے اندر تھا تو کسی کو کوئی فرق نہیں پاڑ رہا تھا اب یہ باہر نکل آیا تو سارے اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی زندہ لاش بن چکے ہیں یہ پاکستانی بھی زندہ لاشیں ہیں جو مہنگائی ہو گئی ہے بجلی کا بل، گیس کا بل، ہر چیز مہنگی ہے اور یہ فری کی انٹرٹینمنٹ ہے اس میں بھی کسی قسم کی پاکستانیوں کو کوئی راحت نہیں دی جاری اب آپ دیکھیں کودہ کرکٹ بھی بیچ میں ہی تیار رہا ہے بیچ میں ہی وہ لوگ بچے نہ آ رہے ہیں اور یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور آگے کہاں تک جا رہا ہے اور اب آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان کا حال ہے اور یہ نہری نظام کا حال ہے اور یہ جو پکرے کی ایک لاش مو چڑھا رہی ہے گورنمنٹ کو کہ اس ملک میں کوئی پرسانے آل نہیں ہے غریب آدمی کا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی ریلیف دینے والا نہیں ہے ابھی تک کے لئے اتنے بہت شکری اللہ حافظ پاکستان زندہ بار موسیقی